اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مبشر لکمان کو پیسے مل گئے ہیں اور یہ بھی لفافہ صحافی جو ہے ان میں شامل ہو گیا ہے کیونکہ اس وقت کے مجدد مولونا علامہ علیہ السلام قادری صاحب کے خلاف انہوں نے بات کرنا شروع کر دی ہے بلکہ میں کہوں گا کہ انہوں نے علیہ السلام قادری صاحب جو الزامات لگائے ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور سب ہوا میں باتیں ہیں کوئی ایسا ایتھینٹک ثبوت ان کے پاس نہیں ہے کہ جو بھی انہوں نے الزامات لگائے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ علیہ السلام قادری صاحب بجلی کا بل مفتائے گا علیہ السلام قادری صاحب کو چیئرمین وابڈہ لگا دو خبردار حق خطیب سے بڑا فنکار آ گیا سائنس ہار گئی ہاتھ سے موبائل کی بیٹری چارج کرنے والا بندہ سامنے آ گیا یہ اس کا تھمنیل ہے پہلے تو ہم سب سے پہلے تو اس کو انسبسکرائب کرتے ہیں یہ ہم نے اس کے چینل کو انسبسکرائب کر دیا ہے کیونکہ آج کے بعد ہم اس کو نہیں سنیں گے اور اس کو ہم نے ڈس لائک بھی کر دیا ہے پاکستان میں بہت سے صحافی ہیں اور سب لوگ سچ نہیں بات کرتے کچھ صحافی ایسے ہیں مبشر لکمان جیسے جو صرف پیسے کے پجاری ہیں پیسے لے کے ویڈیو بناتے ہیں اور پیسے لے کے ہی لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں تو ان میں یہ مبشر لکمان سہر فریست ہے ہم اس کو بڑا اچھا آدمی سمجھتے تھے کہ اچھا صحافی سمجھتے تھے کہ سچ بولتا ہے حق بات بیان کرتا ہے لیکن اب ہمیں پتا چلا کہ یہ بھی پیسے لے کے ہی بات کرتا ہے ویڈیو آپ دیکھیں اور جیسے جیسے یہ بات کرے گا اس پہ ہم ری ایکشن دیں گے اور ایتھینٹک ری ایکشن دیں گے ہم اس کو گالیاں نہیں نکالیں گے لیکن ایتھینٹک ری ایکشن دیں گے آپ ہمیں کمیٹس بلوکس میں بتائیے گا کہ ہمارا جو ری ایکشن ہے ہمارا جو جواب ہے وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے ویڈیو آپ دیکھیں ویڈیو آپ دیکھیں ویڈیو یہ بات کر لیتا ہوں جو ہاتھ سے موبائل چارج کرتے ہیں پوری ویڈیو میں دیکھا جاتا ہے کہ مولانا الیاس کارری صاحب ہاتھ میں ایک بندے کا موبائل تھامتے ہیں اور دس سے پندر منٹ اس شخص کے بقول یہ ہاتھ میں رہتا ہے اور اس کے بعد یہ جنوری کے مہینے سے مارچ کے مہینے تک یہ موبائل چارج کرنے کی نوبت ہی نہیں ہوتی بلکہ موبائل خود بخود چارج رہتا ہے اب یہ کیا ہے کیا سائنسی طور پر اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے کیا موبائل فون بنانے والے اور کھربور بے کے پلانٹس لگانے والی کمپنیز جو ہیں وہ خود اس بات کو تسلیم کریں گی تو بابا جی کے ہاتھ میں کونسی ایسی ریز ہیں شوائیں نکلتی ہیں جن کا دوسری دنیا کو بھی نہیں پتا چلتا جو موبائل فونز بنا رہی ہیں ان کو بھی نہیں پتا چلتا جو پیسے لگا رہے ہیں وہ ان بابا جی کی خدمات کیوں نہیں حاصل کر لاتے ہیں اچھا جی پہلا الزام انہوں لگایا گیا علیہ السلام صاحب ہاتھ سے موبائل کو چارج کر دیتے ہیں اور ایک بندے نے ہاتھ سے موبائل چارج کروایا اور پھر وہ بڑا لمبا عرصہ بڑے ٹائم کے لیے چارج رہا اس نے یوٹلائز کیا اچھا جی علیہ السلام صاحب نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا کہ میں ہاتھ سے موبائل چارج کرتا ہوں اگر یہ اس بندے کی زبانی ہے اس بندے نے ویڈیو بنائی جی میرا موبائل چارج ہو گیا اور دو ماہ تین ماہ چارج رہا وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ اس بندے میں ویڈیو بنانی چاہیے تھے آپ کو کہ جو بندہ جھوٹ بول رہا ہے ہم جیسے کہ قصور وار کوئی اور ہوتا ہے پکڑ کسی اور کو لیتے ہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں شاپ کیپر کو ہم کہتے ہیں جی چینی کو سستہ سیل کریں مل مانکا ان کو کچھ بھی نہیں کہتے ان سے ہم کمیشن لیتے ہیں یا پیسے لیتے ہیں اور چھوٹے جو شاپ کیپر ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں جی شگر کو سستہ سیل کریں جس بندے نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرا موبائل چارج ہو گیا دو ماہ کے لیے یا تین ماہ کے لیے اس بندے بھی ویڈیو بنانی چاہیے تھی اس کے موبائل کو چیک کرنا چاہیے تھا پتہ نہیں وہ بندہ اس نے پیسے لے کے ایسی بات کی ہو پتہ نہیں وہ بندہ کون سے فرقے سے تھا دیوبن تھا اہل حدیث تھا شیعہ تھا پتہ نہیں کون تھا اور صرف ایک پگڑی باندھ کے دعوت السلامی کا لبادہ اور کے سامنے آیا اور اس نے بات کی اور آپ نے کہا جی علیہ السلامی صاحب ہاتھ سے موبائل چارج کرتے ہیں کتنے موبائل چارج کی ہیں علیہ السلامی صاحب نے اس کے علاوہ ایک ویڈیو کے علاوہ اور کتنے موبائل چارج کی ہیں ایک کروڑ دو کروڑ کتنے لوگوں کے موبائل چارج کی ہیں کوئی بھی موبائل چارج نہیں کیا وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے اس بندے کے خلاف آپ کو ویڈیو بنانی چاہیے تھی نہ کے لیاس قادری صاحب کے خلاف آپ کو ویڈیو بنانی چاہیے تھی آپ کو شرم آنی چاہیے نیکسٹ بلیم سنے آپ تاکہ پوری عمر فون چارج کرنے کی ضرورتی نہ پڑے اور پھر دنیا ہاتھوں ہاتھ اور مہنگے داموں موبائل فون کری دے گی کیونکہ لوگوں کا اتنا بڑا مسئلہ ختم ہو جائے گا روز روز چارج کرنا ہر دو گھنٹے کے بعد چار گھنٹے کے بعد چار گھنٹے کے بعد چارج کرنا یا پھر اگر واقعی اس میں اتنی طاقت ہے تو پھر پاکستان کے مسئلے ٹھیک کر دینا پاکستان بس بجلی کا اتنا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا گردشی کرزا جو کہ دوزار بیس میں تین سو عرب روپے تھا اب بھاری اضافے کے بعد وہ پتہ نہیں کتنے عرب اس میں اضافہ ہو گیا آجا جی کہہ رہے ہیں جی کہ اور پاکستان کے بجلی کے مسائل حال کر دیں پاکستان کا جو کرز ہے تین سو عرب تھا دوزار بیس میں اس کو ختم کر دیں کرز علیہ السکادری صاحب نے لیا ہے بجلی کے جو یوٹلائز کرتا ہے پچیس کروڑ عوام یوز کرتی ہے بجلی تو وہ سب علیہ السکادری صاحب یوز کرتے ہیں بجلی کو جو سرکاری افیسرز ہیں جن کو بجلی فری دی جاتی ہے پیٹرول فری دیا جاتا ہے گاڑیاں فری دی جاتی ان کے خلاف کب ویڈیو نہیں بناتے جن کو بجلی کا بل ہی نہیں آتا ان کے خلاف ویڈیو کب بنائیں گے اور جہاں تک بات ہے کرز کی تو ہمارے حکمران کرز لیتے ہیں سریعام لیتے ہیں سود پہ لیتے ہیں آپ نے کبھی ویڈیو نہیں بنائی کہ سود حرام ہے آپ نے کبھی ویڈیو نہیں بنائی کہ سود اللہ کے خلاف جنگ ہے آپ نے کبھی قرآن شریف کا حوالہ نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ سود میرے خلاف جنگ ہے اب اللہ کے خلاف کوئی جنگ جیت سکتا ہے آپ نے ایسی کبھی کوئی بات نہیں کی حکمرانوں کے خلاف آپ کو ویڈیو بنانی چاہیے تھی کہ سود پہ وہ کیوں کرز لیتے ہیں ای ایم ایف سے لیکن آپ علیہ السلام قادری صاحب کو کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان کا جو کرز ہے وہ تین سو عرب سے زائد ہے اس کو آپ ختم کر دیں آپ کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہے کمال ہے جی آپ کی ذہانت پہ کہ آپ جو ہے ایک درویش بندے کے اوپر بلیم لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ کرز ختم کر دیں کرز آپ لوگ لیتے ہیں حکمران لیتے ہیں کچھ لوگ آپ کو بھی ملتے ہیں لفافوں کے اندر بند ہو کے پیسے تو آپ اسی لیے ایسی باتیں کرتے ہیں اسی لیے ایسی ویڈیو بناتے ہیں نیکس بلیم سنے آپ تو ایران سے جو ہم بجلی لینے کے لیے اور گیس لینے کے لیے امریکہ کے ترلے کر رہے ہیں ابھی قواج عاصف کا بھی بیان آیا جو امریکہ کا ترلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایران کے ساتھ تجارت کی اجازت دی جائے تو ہم اس چیز سے بھی بچ جائیں گے پاکستان کے عادت زیادہ مسائل تو ختم ہو جائیں گے پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ فل فکت اس شخص سے رابطہ کریں اچھا یہ کہہ رہا ہے جی کہ پاکستانی حکومت فل فور اس بندے سے رابطہ کریں بجلی کے گیس کے مسائل مولانا ریاس قادری صاحب حال کر دیں گے اچھا میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیموٹی سکس ہیئر گزر چکے ہیں اور جو مطلب حکمران آتے ہیں ان کی آپ لوگ جاپروسیاں کرتے رہتے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں اور ان کے حق میں ویڈیو بناتے ہیں پہلے بران خان کی حق میں ویڈیو بناتے تھے آج کل اس کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں شاید دلدر سے پیسے نہیں مل رہے تو حکمرانوں کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ ڈیم بنائیں اور بجلی کا مکمل حل نکالیں حکمرانوں کو آپ کیوں نہیں کہتے کہ جو پیسہ خرچ کرنا ہے آپ نے وہ ڈیمز پر خرچ کریں لیکن ہم حکمرانوں کو نہیں کہیں گے ایک عام درویش بندے پر آپ الزام لگاتے ہیں نیکس بلیم سونے یہی بابا جی ایک اور ریسرچ عوام کے سامنے لا کے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو آپ اس سے جلد بوڑے ہو جاتے ہیں آپ کے دماغ کے خلیت کمزور پڑ جاتے ہیں ٹی وی کی سکرینز کچھ شوائیں ایسی نکالتی ہیں جو آپ کے دماغ کو کمزور کر دیتی ہیں اور اس سے پہلے ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ایک وقت میں ٹی وی کو شیطانی چرکہ بھی کہا جاتا تھا جب شروع ہوا تھا لاؤڈ سپیکر میں پابندی تھی لاؤڈ سپیکر کو کفر کا کہتے تھے کئی لوگ اور پوری مہم جو ہے وہ ٹکنالوجی کے خلاف چلتی تھی لیکن اس کے باوجود بابا جی کا اپنا ٹی وی چینل ہے بابا جی اس چینل پر بیٹھ کے تغریریں بھی کرتے ہیں ان کا یوٹیوب چینل ہے بچوں کے کارٹونز کا بھی ایک اپنا چینل ہے تو کیا اس چینل سے شوائیں نہیں نکلتی اس سے وہ ریس نہیں نکلتی جو آپ کے اصاب کو اور ان کے خلیوں کو کمزور کرتی ہو کیا وہ دیکھنے سے انسان بڑا نہیں ہوتا جی جناب اب ان کا نیکسٹ بلیم یہ ہے کہ بابا جی کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے سے انسان جلد بڑا ہو جاتا ہے حالانکہ بابا جی کا اپنا چینل ہے مدنی چینل بابا جی کا اپنا یوٹیوب چینل ہے اب جو مدنی چینل ہے پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں مدنی چینل واحد پاکستان کا چینل ہے جس کے اوپر کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں آتی کوئی فہاشی نہیں ہے عورت کا مدنی چینل پر آنا ممنوع ہے آپ مدنی چینل اون کریں دیکھیں دو گھنٹے چار گھنٹے بیس گھنٹے چوبیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے دیکھیں آپ آپ کو عورت نظر نہیں آئے گی یہ خالصتاً اسلام کی بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں اور پاکستان کا وائد چینل ہے جو کہ بغیر فہاشی کے چل رہے ہیں بغیر کسی ایڈ کے چل رہے ہیں ان کو ایڈ کی ضرورتی نہیں ہے کچھ مخیر حضرات پیسے پے کرتے ہیں اور مدنی چینل چل رہے ہیں اب ڈیلی کا جو خرچ ہے مدنی چینل کا وہ تقریباً پچیس لاکھ روپے ہے پچیس لاکھ روپے پر ڈے خرچ ہوتا ہے تب جا کے پوری دنیا میں اور مینسٹری میڈیا میں مدنی چینل چلتا ہے اور یہ نیکی کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ایک انکر کو ساتھ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو کس نے اجازت دی کہ بے پردہ عورت کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں آپ کو کس نے اجازت دی اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے آپ ایک انکر کو ساتھ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ سے سوال کرتی ہے سکرپٹڈ سوال ہوتے ہیں سارے آپ ان کے جواب دے رہے ہوتے ہیں حسرے ہوتے ہیں مسکر آرہے ہوتے ہیں بے پردہ عورت کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں آپ آپ کو اسلام اس چیز کی جانس دیتا ہے بابا جی کا ایک کارٹون کا چینل بھی ہے بابا جی کا چینل نہیں ہے وہ مدنی کارٹون مدنی اسلامی کارٹون کا چینل ہے آپ دیکھیں کہ موٹو پتلو کو دیکھیں یا اور کارٹون دیکھیں جو انڈین کارٹون ہے جو انگلیش کارٹون ہے جھوٹ کے سوا کچھ نہیں بولتے سب جھوٹ ہوتا ہے ایک کارٹون ساتھ بھی بلڈنگ سے گرتا ہے اور پھر کھڑا ہو جاتا ہے نہ اس کی ہنڈیاں ٹوٹتی ہیں نہ اس کی ٹانگ ٹوٹتی ہیں نہ اس کے ہاتھ ٹوٹتی ہیں نہ اس کی پسیلیاں ٹوٹتی ہیں دوبارہ سے پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے ایک کارٹون کھڑا ہوتا ہے ایک بلڈوزر آتا ہے اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے اور کارٹون جو ہے اس سڑک کے ساتھ چسپا ہو جاتا ہے جیسے بلڈوزر گزرتا ہے کارٹون پھر کھڑا ہو جاتا ہے کھڑا ہو کے کیا ہوتا ہے دوبارہ سے پھر وہ ہی تندروس ہو جاتا ہے دوبارہ سے پھر وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہے سائیکل چلاتا ہے بائیک چلاتا ہے مطلب جھوٹ جتنے بھی کارٹون ہیں دنیا میں سب کے سب جھوٹ ہیں سوائے جو مدنی کارٹون ہیں جو زعو سلامی والے بنا رہے ہیں اب مدنی کارٹون میں کیا دکھایا جاتا ہے کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھولیں کھانا کھانے سے پہلے یہ کام کرلیں نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرلیں وہ کارٹون کے اندر ایک سبق ہوتا ہے اور ایسا مطلب اس بندے کو کیا تکلیف ہے اسلام سے کیا تکلیف ہے اس بندے کو یہ جو بندہ ہے اس کو میرے خیال سے کافی سارے پیسے مل گئے ہیں جو یہ اسلام کے خلاف اس نے بھوکنا شروع کر دیا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ آپ اس کی زلالت کا سفر سٹارڈ ہو چکا ہے یہ اس کی زلالت کا سفر کی پہلی ویڈیو ہے جو اب یہ سٹارڈ ہو چکا ہے کیونکہ حق حق ہوتا ہے سچ سچ ہوتا ہے اور جو بندہ جھوٹ پہ ویڈیو بناتا ہے جھوٹ پہ مبلی کونٹینٹ لے کے آتا ہے وہ چند دیری چلتا ہے زیادہ ٹائم چلتا نہیں ہے کیونکہ جھوٹ کے بارے میں تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ نجات لاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے اب سچ جو ہے وہ ہوتا ہے لونگ ٹائم اور جھوٹ ہوتا ہے شورٹ ٹائم تو یہ جھوٹ کب تک بولے گا اور جہاں تک ٹی وی کی بات ہے تمام علماء کا پہلے فتوہ تھا کہ ٹی وی کو نہیں دیکھنا چاہیے یہ شیطانی چرخہ ہے لیکن آپ شیطان اتنے پیدا ہو گئے کہ علماء کو ٹی وی پہ آنا ضروری ہو گیا پھر تمام علماء نے بیٹھ کے ایک متفقہ فتوہ دیا کہ ٹی وی دیکھنا حرام تھا حرام ہے لیکن اگر آپ اچھی ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ حرام نہیں ہے تو اگر یہ علماء اگر ٹی وی پہ نہ آتے انٹرنیٹ پہ نہ آتے ویڈیو نہ بناتے اسلام کی ترغیب نہ دیتے تو آپ لوگ تو بلکل کپڑے اتار چکے ہوتے آپ لوگ تو اتنے بے یا ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ تو بلکل جو ہے وہ ننگے ہو چکے ہوتے تو علماء اگر آئے ہیں انہوں نے لوگوں کو شعور ورنہ آپ کا ارادہ تو تھا کہ علماء جو ہے وہ ٹی وی پہ نہ آئیں علماء جو ہے انٹرنیٹ پہ نہ آئیں سوال سنتے ہیں اس کا نیکس بلیم کیا لگاتا ہے لاؤڈ سپیکر پر تقریریں کرنے سے سواب ملتا ہے ان کو پر انہیں کی ایک اور ویڈیو نظر سے گزری جس میں کہتے ہیں کہ پیلے جھوٹے پہنا کریں یعنی پیلے یعنی یلو رنگ کے جھوٹے پہن کے انسان نفسیاتی طور پر کمزور نہیں ہوتا اگر اسے پریشانی ہے پھر کوئی فکر لاحق ہے تو پھر اس فکر سے آزادی مل جائے گی عزیز رب اگر آپ کسی اور رنگ کے جھوٹے پہنتے ہیں تو اس سے پریشانی پڑتی یعنی اگر کوئی شخص پریشان حال ہے وہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے تو پھر جتنے بھی مہرے نفسیات ہیں دنیا میں وہ اپنی اپنی دکانے بند کر لکھیں اور دکانے بند کر کے دکان کے پار لکھ دیتے ہیں کہ آپ پیلے رنگ کے بڑے بڑے جھوٹے پہنے آپ بلکہ ٹھیک ہو جائیں گے سکول میں جو کہ سارے بچوں کے جھوٹے سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں اس کی ان کی یونیفارم کے ساتھ جھوٹے بھی پیلے کر دنے چاہیے تاکہ سارے کے سارے بچے بڑے ہو کے سائنس دانی بن جائے پولیس والے عمومی طور پر سیاہ رنگ کے جھوٹے پہنتے ہیں اسی ان کو کہتے ہیں کہ آپ پیلے رنگ کے جھوٹے پہنا کریں تاکہ پاکستان میں پولیس کے اندر کرپشن مکمل طور پر ختم ہو جائے وزیراعظم بڑے بڑے بیرو کریٹ سب کو پیلے رنگ کے جھوٹے پہنا دیتے ہیں وہ ایسی تیار ہیں مفت کے جھوٹوں کے لیے بارہال ایک اور ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں ایک شخص پیارے بابا جان کو کہتا ہے کہ بابا جان آپ نے کئی سال پہلے فلاں کہتا کہ مسجد میں کھانا کھایا تھا اچھا پیلے رنگ کے جھوٹے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے پڑا ہوگا کہ پیلے رنگ کے جھوٹے پہننا وہ کتنا بینیفیشل ہے اور کتنا ہمیں فائدہ دے سکتا ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ پیلے رنگ کے جھوٹے پہننا دوسرے رنگ کے جھوٹے پہننے سے بیٹر ہے تو آپ کو کالے جھوٹے پہننے کے بارے میں ایک ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں کہ کالے جھوٹے پہننے کا کیا نقصان ہوتا ہے یہ آپ ویڈیو دیکھیں دیکھیں یہاں نیجن کو سنائی ہے ہم نے ان سے سنی ہے دو تین باستہ فرمایا جو بندہ کالا جوتا پہنتا ہے اس پر یوں مسئیبتیں آتی ہیں جیسے آسمان سے بارش ہوترتے ہیں بعمر مجبوری سکول کالیج آفیس ان جگہوں پہ جانا ہو تو ٹھیک ہے اس کے علاوہ کالیج جی ناظرین ویڈیو آپ نے دیکھی ہے کہ کالیج جوتے پہننے کا کیا نقصان ہوتا ہے تو کالیج جوتے پہننے کے یہ نقصانات ہوتے ہیں اس لئے بابا جی نے کہا کہ پیلے جوتے پہنا کریں پیلے جوتے پہننے کا بہت فائدہ ہے نہ کہ آپ کالیج جوتے پہنیں یا کسی اور کالیج جوتے پہنیں نیکسٹ بلیم سنتے ہیں اس مسجد میں کھانا کھاتے ہوئے آپ نے مرک کھایا اور اس خطہ آپ ایک لکمہ آپ نے اپنے ساتھ بیٹے ایک شخص کو دیا اس شخص نے وہ لکمہ سنبھال کر رہا ہی اور کئی سال گزرنے کے باوجود آج تک وہ لکمہ آج بھی وہیں کا وہیں پڑھا ہے اور بالکل نرم و ملائب ہے وہ مرک جو آپ نے کھایا تھا وہ بھی آج وہیں کا وہیں ہے اس کی ہڈیاں بھی بالکل ترو تازہ ہیں جیسا کہ کسی نے اس کو خواہتی نہیں لگایا ساتھی وہ یہ بھی کہتے ہیں اگر کسی نے اس مرک اور لکمے کی زیارت کرنی ہو تو تشریف لاسکتے ہیں یہ کونسی کرامات ہیں کہ جس میں لکمہ اتنے سال کے باوجود خراب نہیں ہو رہا یا پھر اگر کوئی آپ کھانا بناتے ہیں اور اس سے آپ کسی بھی چیز میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں آپ اچار کو کئی مہینوں تک استعمال کر سکتے ہیں آپ کسی چیز کا مربع بناتے ہیں تو آپ اسے کئی دن تک کسی دبے میں کیمیکل لگا کے اس لئے پریزرف کر لیتے ہیں بارال یا اسے پریزرف کر لیتے ہیں اچھا جی پھر ایک بندے کی بات کر رہا ہے ایک بندے نے کہا جی کہ بابا جی کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کھانا کھایا تھا اور ایک لکمہ میں نے سنبھال کے رکھا اور وہ لکمہ آج بھی محفوظ ہے تو یہ پھر ایک بندے کی بات کر رہا ہے تو یہ اس بندے سے ہی پوچھنا چاہیے کہ وہ لکمہ کھا ہے ہمیں بھی زیارت کراؤ یہ بابا جی نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا کہ میں جو بچی ہوئی روٹی چھوڑ دیتا ہوں یہ لکمے چھوڑ دیتا ہوں تو وہ محفوظ رہتے ہیں اور وہ خراب نہیں ہوتے وہ نرم رہتے ہیں ایسا بابا جی کا کوئی بیان نہیں اگر ہے تو میرا چیلنج ہے کہ نیکس ویڈیو میں وہ بیان بابا جی کا آپ چلائیں ٹھیک ہے لیکن ان کے پاس کوئی ایسا بابا جی کا بیان نہیں ہوگا وہ جو بندہ بات کر رہا ہے دعویٰ کر رہا ہے جی بابا جی کا لکمہ میں نے لیا بابا جی سے اور وہ لکمہ جو تھا وہ بالکل نرم تھا خراب نہیں ہوا کئی سال تک خراب نہیں ہوا وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور ایسی بلیم لگا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی لفافے ملے ہوں جیسے یہ مبشر لکمان کو لفافے ملے ہیں اور لفافے میں پیسے تھے ڈیفنیٹلی اس کو لفافے ملے ہیں اور اس کو بھی آج سے ہم لفافہ صافی کہیں گے نیچ بلیم سنیں مذہب کو مزاق بنایا ہو مذہب کو مزاق تو آپ لوگوں نے بنایا ہو ہے آپ لوگوں کو سنس ہے نہیں شعور ہے نہیں نونسنس لوگ ہیں آپ نہ کوئی نولیج ہے آپ کو مذہب کے بارے میں پھر بھی بات کرتے ہیں مذہب پہ علماء پہ بھوکنا شروع کر دیا ہے آپ لوگ وہ لوگ ہیں جب خادم حسین ریزوی پر شیلنگ ہو رہی تھی اور آپ لوگ خاموش رہے آپ لوگ وہ لوگ ہیں جب ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا آپ لوگ خاموش رہے آپ لوگ وہ لوگ ہیں جب دو ہزار سترہ میں فیضاباد میں دھرنا ہوا علامہ خادم حسین ریزوی نے دھرنا دیا اور ختم نبوت کی شک کو چینج کیا جا رہا تھا آپ لوگ خاموش رہے آپ وہ لوگ ہیں جب لبیہ کے لوگوں پر شیلنگ ہو رہی تھی تضاولہ پانی پھینکا جا رہا تھا عمران خان حکومت میں آپ لوگ عمران خان کے کنٹینر پر کھڑے تھے آپ لوگ وہ لوگ ہیں کہ اب چیف جسٹس نے کچھ دن پہلے کادیانیوں کو تحافظ دینے کی بات کی اور آپ خاموش رہے آپ کو بڑی سمجھے دین کی جو بندہ دین کا کام کر رہا ہے اس کے خلاف آپ نے بھوکنا شروع کر دیا ہے اور کب تک بھوکیں گے آپ کا انت آ چکا ہے انڈ آ چکا ہے اور اب مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا یہ جو پروگرام ہے اور یہ جو آپ کا چرخہ ہے یہ چلے گا یہ بہت جلد رکنے والا ہے اس وقت ابھی چونکہ رمضان چل رہا تھا تو رمضان کے حوالے سے بابا جی کے ایک مرید ایک مسئلہ بیان کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ جی جب روزے کی حالت میں آپ واش روم جائیں تو سانس زیادہ نہ لیں ورنہ پانی آپ کے میدے تک پہنچ جائے گا اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اللہ ماف کرے اس نے پتہ نہیں کونسی یونیورسٹی سے سائنس پڑی ہے کبھی صرف اپنے ہاتھ لگانے سے موبائل چارج ہو جاتے ہیں کبھی پانی میدے تک پہنچ جاتا ہے اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اگر بندہ الٹا لٹک بھی جائے تو پانی اسی طرح میرے تک نہیں پہنچ پاتا ہمارے بچارے سادہ معصوم ہوا ان چیزوں کو سن بھی رہے ہیں اور پر ان کے آنڈی تکلیب بھی کہی جا رہی ہے اچھا جی ایسی کوئی بات نہیں کی علیہاس قادری صاحب نے کہ جناب واش روم میں جائیں تو سانس زیادہ نہ لیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ اپنی من گھرد باتیں کر رہا ہے اور بلکل فضول قسم کی باتیں کر رہا ہے سانس نمے لینے سے یا سانس شوڑ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور کوئی بھی علماء کسی بھی فقہ سے ہو کسی بھی فرقے سے ہو وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ اپنی طرف سے من گھرد کہانیاں ہے سٹوری ہے تو یہ ویڈیو میرے خیال سے کافی لبی ہو گئی ہے نیکسٹ ہمیں ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں لوگوں کے کمنٹس سنائیں گے آپ کو بلکہ ابھی کچھ کمنٹس میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ لوگ اس کو مبشر لکمان کو ہی غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ غلط کو غلط کہنا چاہیے نائنٹی نائن پرشنل لوگ مبشر لکمان کو غلط کہہ رہے ہیں جو ایک ہاتھ بندہ ہے اس ٹائپ کا جو علیہ السکاری صاحب کے خلاف ہے یا کسی اور فرقے سے ہے کسی اور جو ہے لائن کا بندہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا غلط کمنٹس ہو لیکن میں نے غلط کمنٹس نہیں پڑا پہلے بندے کا کمنٹس ہے افسوس مبشر لکمان آپ کی جہالت پر دوسرے بندے کا کمنٹس ہے بددت کا فتوہ لگانے سے پہلے یہ بتائیں کہ قرآن مجید کتاب کی صورت میں موجود تھا یا رسول اللہ سحلم کے دور میں موجود تھا تیسرے کمنٹس یہ ہے کہ ریاض قادری صاحب بہت اچھے انسان ہے بدنام نہ کیا جائے چوتھا کمنٹس یہ ہے کہ امیر اہل سنت پر نور کی برسات ہو علماء اہل سنت پر نور کی برسات ہو تمام اہل حق پر نور کی برسات ہو چوتھا کمنٹس یہ ہے کہ مبشر لکمان صاحب ہم آپ کی عزت کرتے ہیں حضرت پیر علیہ السقادری صاحب اتاری مدازلو آلیہ ایک ولی اللہ ہے لاکھوں لوگ لوگوں کو نمازی سرات مستقیم پر لاکھڑا کیا اس مرد مجاہد نے مبشر لکمان آپ خود ایک مرتبہ علیہ السقادری صاحب سے ملاقات کریں پھر ملاقات کے بعد ویلوگ بنائیں پھر آپ اس طرح سے باتیں نہیں کریں گے اچھا جی ایک اور بندری کمنٹس کیا ہے جی مبشر صاحب بابا جی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ویڈیو والے کی تحقیق کر لیا کریں اچھا ایک بندری کمنٹس کیا ہے جی کوئی خدا کا خوف کریں داؤں خدا کا خوف کریں اس شخص نے کیا ہے کہ مولانا علیہ السقادری نے نہیں دعویٰ اس نے کیا ہے مولانا علیہ السقادری صاحب نے نہیں ایک بندہ نے کمنٹس کیا جی دعو سلامی زندہ بات طریقے لبائک پاکستان زندہ بات لبائک 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 کیا سوالاللہ ایک بندہ نے کمنٹس کیا ہے کہ میں آپ کی بات بہت عزت کرتا تھا آج آپ نے میرے پیر کے بارے میں غلق بات کیا ہے دل سے اتر گیا ہے تو اور ایک بات آپ ویڈیو بنانے سے پہلے کچھ معلومات حاصل کر لیا کریں اچھا ایک بندرے کمنٹس کیا ہے جناب کے کسی کے اوپر بہتان بازی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے افسوس اد افسوس کوئی تحقیق نہیں آپ کی اللہ سے پناہ مانگے کسی دن وہ آپ کو بے نکاب نہ کر دے ایک بندے نے کمنٹس کیا ہے کہ دین موجزوں اور کرامتوں پر نہیں بنایا گیا دین استقامت پر قائم رہنے کا نام ہے نبی کی سنت اور نبی پاک کا گھرانا ان کے گھر تو کل کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور کل کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے کیا بچا کے رکھنا ہے روزی کل ملے گی یا نہیں ملے گی نبی پاک کے گھر کا کول ہے یہ فکر ہیدری کا کول ہے کوئی ہے جو اس سنت سے عمل کرے جسے بھی دیکھا دین کی آرڈ میں دنیا میں کماتے دیکھا جس نے بھی دین کی آرڈ دنیا کمائی دین نے اسے کبھی قبول نہیں کیا اور اسے کبھی راس نہ آئی ایک بند نے کمیٹس کیا جی مبشر لکمان آپ کو پہلی ویڈیو جسے دیکھ کر آپ سے نفرت ہو گئی ہے یہ پہلی ویڈیو ہے جسے دیکھ کر آپ سے نفرت ہو گئی ہے ایک بند نے کمیٹس کیا کہ مولانا ریاض قادری صاحب ہماری جان ہے ایک بند نے کمیٹس کیا پاگل آدمی مبشر لکمان ایک بند نے کمیٹس کیا بابا جی کی داری تین سے چار سال سے سفید ہے جبکہ آپ کی ویڈیو میں لال ہے اچھا ایک بند نے کمنٹس کیا ہے بھائی تو ایسا کر کے یوٹیوب چھوڑ کر کسی اچھے سے ہسپیٹل میں دیکھ کر اپنا علاج کروا دماغ کا یہ بات تو صحیح لکھی ہے کہ کوئی اچھا سو ہسپیٹل دے کے اپنے دماغ کا علاج کروا لے ایک بند نے کمنٹس کیا ہے کہ پہلے علماء سے دین سیکھ لیں پھر اس مسئلے پر بات کرنا اچھا ایک بند نے کمنٹس کیا ہے مباشر لکمان یہ موبائل چارج کرنے والی بات بابا جی نے خود نہیں کی آپ کسی بات کو سن کر ان کو بابا جی سے منصوب کر رہے ہیں اور لکمہ والی بات بھی بابا جی نے خود نہیں کی وہ بھی کسی اور نے کی تھی اور آپ تنقید بابا جی پر کر رہے ہیں اس بیوکوفی کی امید نہیں کہ آپ جا کر بابا جی سے ملاقات کریں تو آپ حقیقت سے پتا آپ کو چل جائے گا مباشر لکمان صاحب میں آپ کی بہت عزت کرتا تھا لیکن آپ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کے دو ٹکے کی عزت بھی نہیں رہی اچھا بات یہ کمنٹس تو بہت لوگوں نے کیے اور 99% لوگوں نے پوزیٹیو کمنٹ کیے ہیں مباشر لکمان کے خلاص کمنٹس کیے ہیں بابا جی کی حق میں کمنٹس کیے ہیں میں نے بھی کمنٹس کیا ہے کہ آج کے بعد ہم بھی اس کے ویلوگ نہیں دیکھیں گے اور ہم نے بھی اس کو آن سبسکرائب کر دیا ہے اور لاس میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب گیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھوگتا ہے شہر کی طرف بھاگتا ہے اور جب کسی صحافی کی موت آتی ہے تو علماء پر بھوگنا شروع کر دیتا ہے ہمارے ساتھ جڑے ہیں جڑے ہیں نکلی سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ فیسی